اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھارت اور پاکستان سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اکٹھا ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دہائیوں پرانے مسئلہ کشمیر کا کوئی فوجی ہر نہیں انتونیو بوتریس نے کہا کہ یو این قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے بیان پر قائم ہوں مقبوضہ کشمیر میں چیزیں درست سمت میں نہیں جا رہی ہیں انسانی حقوق کا احترام بے حد ضروری ہے انتونیو بوتریس نے بھارت سے کشمیری رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا پاکستان اور بیرون ملک کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی مدد سے مقبوضہ کشمیر کے بے گناہ عوام کے حقوق کے لیے دنیا کا ہر دروازہ کھٹ کھٹایا جائے گا اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جائے گا جب تک جمعہ کشمیر کے عوام کو بھارت سے چھٹکارا نہیں مل جاتا صدر آزاد کشمیر سردار مسود خان بے روزگاری کے خاتمی کے لیے فنی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں اور ہر سال چھ سو طالب علموں کو پاکستان کے مایانات اداروں میں فنی تربیت پراہم کرنے کا احتمام کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ماضی کے استحصالی ٹولے کو دوبارہ مسلط کرنا چاہتے ہیں یا مسلم لیگ نون کے بہتری کے عمل کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان مقبوضہ کشمیر کے عوام نے جان و مال کی قربانیاں دے کر تحریک آزادی کشمیر کو ترور تازہ رکھا ہوا ہے ایلو سی پر آزاد کشمیر کے عوام بھی بھارتی جہاریت کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں اقوام متحدہ کو کشمیریوں پر ہونے والے بھارتی مظالم پر ہاموشی توڑ دینی چاہیے قائد حضب اختلاف آزاد کشمیر اسمبلی چہدری محمد جاسین پاک بہریہ کے لئے جین میں تیار فریگرٹ جہاز کی لانچنگ تقریب کا انقاط کیا گیا پاک بہریہ کے کوموڈور اسفر ہمایوں تقریب کے مہمانے خصوصی تھے جہاز کی صلاحیت کی حوالے سے پاک بہریہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ جہاز ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی، جنگی آلات، اسلحے اور سینسر سے لیس ہوگا تاہم پاک بہریہ کے بیڑے میں اس جہاز کی شمولیت سے ملکی سمندری دفاع مزید مضبوط ہوگا کرونا کیسز میں اضافہ تشویشناک ہے تحصیل سمانی کے موزہ پونہ کو لوک ٹاؤن کر کے ایسو پیس پر سختی سے عمل کرایا جائے تاکہ عوام کی قیمتی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے کمیشنر میرپورڈ رویان چودری محمد رفیب زلی انتظامیہ بھمبر کا بھمبر کے مختلف مقامات پر پرائز کنٹرول کرونا ایسو پیس کا جائزہ لینے کے لیے دورہ فیل سٹاف اور پولیس سے رپورٹ طلب منافع خوروں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی ایسو پیس پر عمل کیا جائے زلی انتظامیہ بھمبر آزاد کشمیر میں گزشتہ چونبیس گھنٹوں کے دوران مزید سولہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی میرپور میں ایک شخص کی کرونا وائرس کی وجہ سے موت ہوئی پندرہ مریض سے حجاب ہوئے اور تین سو چالیس افراد کے کرونا وائرس کے شبہ میں مزید ٹیسٹ لیے گئے نئے سامنے آنے والے کیسز میں سے تیرہ کا تعلق میرپور سے ایک کا کوٹلی سے ایک کا باغ سے ایک کا پونٹ سے ہیں سرسوں کے تیل کی فوائد سرسوں کے تیل میں مونو ساپٹ چربی کو کولیسٹول کو کم کرتی اور قلبی امراض سے محفوظ رکھتی ہے سرسوں کا تیل آساب، ہڈی اور جون کے درد کے لیے مفید ہے شہرک کے ساتھ ایک چائے کا چمچ سرسوں کا تیل لیا جائے تو دمی کی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے سرسوں کا تیل نسلے اور الفرنزا کے لیے بھی معاون ہیں سرسوں کا تیل مزاج کو بہتر تناؤں اور اس سراب کو کم کرتا ہے مسلسل تیسرہ عالمی مقابلہ جیتنے والا سعودی عرب کا ننہ سائنس دان مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے والے اماد الامودی نے 2018 اور 2019 کے دران ذہنی حساب کے مقابلوں میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اب اماد الامودی نے ایک خودکار روبوٹ ڈیوائز بنا لی یہ ایک روبوٹ ہے جو سبزیاں اور دیگر کھانے کی اشیاء کو کٹنے کا کام آسان بناتا ہے اس مقابلے میں اماد الامودی نے جاپان اور چین جیسے ممالے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عالمی مقابلے میں ایک بار پھر پہلی پوزیشن حاصل کر لی پاکستان سپورٹس بورٹ کے زیر احتوام یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے کھیلوں کے مقابلے منقب کروانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ان مقابلوں کا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ اظہاری یک جہتی ہے پاکستان سپورٹس بورٹ ہر سال پانچ فروری کو ان مقابلوں کا احتمام کرتا ہے